ڈانے کے بیگ ہیں اور یہ بیگز امپورٹڈ دانے کے بیگز ہیں جو باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں یہ ہے مکسر دانے کا جو دانے کو کوالٹی کے حساب سے مکس کرتا ہے جیسے ہمیں کوالٹی چاہیے بلاسٹک کی اس کے بعد یہ مکسر ہے جو کہ امپورٹڈ مکسر ہے اس مکسر کا کام بھی دانے کو مکس کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پلاسٹک دانے کو ہیٹ کرتا ہے ہیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ پیوریفائی کرتا ہے اور جب اس میں کوئی بھی امپورٹیز نہیں آتی اس فیلٹر کرتا ہے پلاسٹک دانے مکس ہونے کے بعد جو آپ کے سامنے مشین نظر آ رہی ہے اس میں لائے جاتا ہے جو کہ پلاسٹک کو منفیکچر کرتی ہے ان کٹینرز میں پلاسٹک دانے کو ڈالا جاتا ہے جو کہ یہاں سے گزرتا ہوا ہے ملٹ ہوتا ہے اور ہیٹ ہوتا ہے اور لیکوڈ فارم میں اس پلاسٹک ڈائی میں جاتا ہے جو کہ بلورز کی مدد سے اسے بلو کرتی ہے اور تھن لیئر بنا دیتی ہے پلاسٹک کی جو کہ اوپر کی طرف جاتی ہے تاکہ وہ ملٹیڈ پلاسٹک آپس میں جھوڑنا سکے اور ہوا اسے تھنڈا کر سکے اوپر سے وہ تھن لیئر پلاسٹک کی نیچے کی طرف آتی ہے اور رستے میں تھنڈی ہو جاتی ہے جس سے یہ پلاسٹک کی لیئرز آپس میں جڑتی نہیں ہے نیچے آنے کے بعد پلاسٹک کی یہ لیئر رول ہوتی ہے ایک ریل میں اور سپن ہوتی ہے جسے پلاسٹک کی ریل بنتی ہے ریل کو اس مشین میں لائے داتا ہے یہاں سے پلاسٹک کی وہ تھنڈ لیئر گزرتی ہے اور یہاں اس مشین میں سیلنگ ہوتی ہے اس پلاسٹک کی سیلنگ ہونے کے بعد اس پلاسٹک کی لیئر کو کٹنگ کیا جاتا ہے جو کہ سائز کے مطابق کٹ ہوتی ہے اور سیل ہوتی ہے اور یہاں پلاسٹک بیگ اپنی فائنل سٹیج میں آ جاتا ہے کٹنگ اور سیلنگ ہونے کے بعد پلاسٹک بیگ ان پلاسٹک کے بیگز میں پیک کیا جاتا ہے اور یہ فائنل پروڈکٹس ہیں اس کے بعد یہ جو آپ سامنے گرینولز دیکھ رہے ہیں پلاسٹک کے یہ کالٹی کے حساب سے ویری کرتے ہیں ان میں کلرز بھی ہیں کلرز کے ساتھ ساتھ پلاسٹک کی کالٹی بھی ہیں دونہ سیارت ہے بھائی موسیقی 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 اچھا 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 تو پھر مسلسلنگ کا پھنا چاہتا گا وہ مدی ہو گئی ہے جو مدی پر ہوں گا اس کا راہ مٹریل جو ہے نا ایچڈی ہے ایلیلڈ ہے ہمارے پاس جو راہ مٹریل استعمال ہوتا ہے نا وہ ایلیلڈ استعمال ہوتا ہے ایلیلڈ کیا ایلیلڈ یعنی کہ پولیتھین بیگ بنتے ہیں پیکنگ مٹریل ہمارے پاس ایلیلڈ کا اس میں ایچڈی بھی ہوتا ہے اس کا شاپر بناتا ہے اور پیپی دانوں بناتا ہے اس کا بھی جانگے یہی پیکنگ مٹریل بناتا ہے کافی جانگے فیکٹری والے لے جاتے ہم سے نیمکو پاپر فیکٹری والے اور پیکنگ مٹریل جانگے جتنے بھی اکشیاں پیکنگ کرنی ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی ہے اور پیٹ وہ بھی بناتے ہیں پیکنگ کولڈنگ وغیرہ وہ پیٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر جو لیئر ہوتی ہے اپنی فیکٹری میں تقریباً 50% ریسیکل دانہ استعمال کرتے ہیں اگر وہ نہ کریں تو وہ زہر سی بات ہے وہ شہر میں پھیلے گا تو ریسیکل دانہ کا اعتبارہ ہمیں استعمال کرتے ہیں بلکہ یہ حکومت جو بیان لگا رہی تھی یہ جہاز لگا رہی ہے کیونکہ اسے حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی صفائی والے بندے یعنی کہ سوی پر وہ بڑھائیں تاکہ شہریں صاف سترہ رہیں